الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وسبلات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآسحابہی تجیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیهم وما كان اللہ معذبهم وهم یستغفرون صدق اللہ العزیم اسمالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسمالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسمالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسمالات والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وآسحابہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیکہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علا سیدنا و مولانا محمد جزاکم اللہ خیرا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی پیارے دیوانوں جی سائج کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اللہ رب العزت جل جلالہ اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ چھے تاریخ کو ایک عظیم زلزلہ جس نے ترکی اور سیریہ کے کئی علاقوں کو تباہ کر دیا اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی قوت اور اپنی طاقت اس کا ایک ہلکا سا جلوہ اس نے دکھایا اور انسان کے بنائے ہزار ہاں منصوبے ادورے کے ادورے رہ گئے اور گھر میں سونے والوں کو یہ معلوم تک نہیں تھا کہ ہم ہمیشہ کیلئے سو جائیں گے عقل مند انسان وہ ہے جو اس بسم کے حادثات کے رونما ہونے کے بعد اس سے عبرت حاصل کرے نصیحت حاصل کرے اور بے وقوف انسان اسے کہا جاتا ہے کہ جو اس قسم کے حادثات کے رونما ہونے کے بعد وہی اپنی رویش رکھتا ہے اور نہ اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہے نہ اس کے بارے میں غور کرتا ہے قیامت سے پہلے کئی زلزلے آئیں گے اور ان زلزلوں کے آنے کی وجہ بھی حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں جب امانت میں خیانت ہونے لگے گی جب زنا عام ہو جائے گا جب فہاشی عام ہو جائے گی بے حیائی عام ہو جائے گی تو پھر زمین میں زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے اور ایک وقام پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت اس قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بے حیائی عام ہو جائے گی اب ہمیں آج کے حالات کے اعتبار سے زہر میں یہ بات رکھنی ہے کہ کیا کسی انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ قدرت کے عذاب کا مقابلہ کر سکے ہمیں اس چیز کا اعتصاب کرنا ہے کہ کیا ہے کسی میں اتنی قوت کہ قدرت کی پکڑ سے خود کو بچا سکے اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا اِنَّ بَتَشَ رَبِّكَ اللَّهِ شَدِیدِ بے شک تیرے رب کی پکڑ مقابل سکتا ہے اگر وہ کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا اور وہ اگر کسی کو پکڑنا نہ چاہے تو کوئی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا ہمارے اندر جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے وہ اس چیز کی کمی ہے کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں جو اندر سے فیلنگ ہونی چاہیے احساس ہونا چاہیے وہ احساس ہمارے پاس رہی ہے ہم ایک فارمولیٹی کے عادی بن چکے ہیں عقل کے اعتبار سے چلے کے عادی بن چکے ہیں عقل کو فالو کرنے کے عادی بن چکے ہیں عقل سے ہر چیز کو فرقنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ عقل الگ چیز ہے اور حقیقت الگ چیز ہے میں آپ کو ایک واقعہ ایک بیوہ عورت کا سناوں جس سے آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی اور وہ چیز احساس وہ احساس ہمارے اندر سے نکل چکا ہے ایک بیوہ عورت بغیر واملہ کیے ہوئے بغیر شعور کیے ہوئے بغیر شکایت کیے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ شوہر کے اندرقال کے بعد بیٹھی ہوئی تھی کوئی اللہ والے پہنچے اور پہنچ کر کے انہوں نے فرمایا کہ آپ کے شوہر آپ سے جدہ ہو گئے کیسے زندگی آپ کاٹیں گے کچھ آگے کے بارے میں آپ نے سوچا اب جواب سنیے احساس وہ بیوہ عورت کہتی ہے شوہر کے انتقال کے بعد میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا اور وہ احساس یہ تھا کہ میرا شوہر زندہ تھا مجھے کھانا دیتا تھا کپڑے دیتا تھا بچوں کی خدمت کرتا تھا بچوں کی میری کفالت کرتا تھا سب کچھ کرتا تھا لیکن پھر بھی میرا شوہر محتاج تھا بوتا سے مراد یہ کہ خود سے اس کے پاس یہ نہیں آتا تھا یہ اللہ دیتا تھا تو اللہ جب دیتا تھا تب میرا شوہر مجھے دیتا تھا تو میرا شوہر بھی اللہ کا بندہ اور میں بھی اللہ کی بندی ہوں اور میرا مولا غنی ہے بے نیاز ہے تو جب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا مولا غنی ہے بے نیاز ہے اس کو کوئی نہیں دیتا وہ سب کو دیتا ہے تو جب وہ میرے شوہر کا خدا تھا تو میرا بھی خدا ہے میں اپنے رب پر بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں یہ احساس جب یہ احساس کسی کے اندر بیدار ہو جائے تو پھر اس کے خدم بہکنے سے بھی بچتے ہیں اور اس کی زبان شکوے سے بھی بچ جاتی ہے آج اگر پوری دنیا میں بے ہیائی عام ہو رہی ہے بد کرداری عام ہو رہی ہے زمین کناہوں سے بھر چکی ہے تو آج سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ اس زمین پر ہم بوجھ کی حیثیت سے ہیں کبھی بھی یہ زمین اپنی شکایت رب کے حضور کر دی ہے اور پھر اس میں زلزلہ پیدا ہو جائے اور بے ہیائی کی وجہ سے اور زنہ کی وجہ سے زلزلہ ہوتا ہے کبھی کبھی تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ چابک لے کر کے نکلا جائے اور برقہ پہن کر گھونے والی لڑکی اور لڑکے جو راستے میں بے ہیائی کرتے ہیں انہیں چامو سے مارا جائے ترہ جا کر دیکھیں میرا تو روز کا تقریبا نہیں ورلی سیلنگ سے جو ہے میرا جانا ہوتا ہے پتہ نہیں کس حال کے اندر کس لوگ ہو بائیک پر دیکھ لیجی آپ یہ اللہ کے عذاب پر دعور دینے کے مترادف ہے یہ ساری چیزیں اللہ کی پکڑ کے اندر آنے کے مترادف ہیں یہ احساس دل سے نکل گیا کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے بہت سخت ہے اسی لیے جب کبھی زمین پر زلزلے آتے تو اسلامی مملکت کے جو باعمل حکمرہ ہوتے وہ پھر دو چیزوں کا زمین والوں کو حکم دیتے کہ جلدی سے یہ کرو جیسا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جن کا دور خلافت خلافت راشدہ کے دور کی طرف جو بڑے عادل بڑے متقی بڑے پرہنزگار ہیں ان کے دور خلافت میں ایک علاقے میں زلزل آیا جب اس علاقے میں زلزل آیا تو انہوں نے فوراں حکم دیا کہ کوئی گھر کوئی فرد اس عمل سے خالی نہیں رہے ہر ایک فرد کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کے اندر لگ جائے اللہ سے مغفرت مانگنے میں لگ جائے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ کو عذاب کیسے دے جبکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں موجود ہو اور اللہ ان لوگوں کو کیسے عذاب دے جو اللہ سے مغفرت مانگنے میں لگے ہوئے ہیں استغفار کی قفرت کرو روزی میں تنگی ہیں استغفار کرو یہ ساری چیزیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ جو کچھ تم نے تمہارے ہاتھوں سے کمائی ہے اور ساری چیزوں پر اگر اللہ پکڑ کرے تو چل نہیں سکتے اگر ہر گناہ پر میرا مولا پکڑ کرنا شروع کر دے تو خدا کی قسم سانس لینا مشکل ہو جائے اس لیے اس نے اپنی رحمت کا ذکر فرما دیا وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرُ بہت سارے گناہ تو وہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے معاف فرما دیتا ہے تو اے رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنے اندر فیلنگ پیدا کرو احساس وہ کبھی بھی پکڑ سکتا ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا یہ ترکیہ کا معاملہ سیریہ کا معاملہ دیکھ کر سوچو یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو ہزار ترقی کے بارے جود دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے نہیں رکھ سکتی اور نہ اس کی پکڑ سے بچنے کا کوئی اتزام کر سکتی ہی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی وہ اگر کسی کو مارنا چاہے تو کوئی زندگی نہیں دے سکتا اور وہ اگر کسی کو زندگی دینا چاہے تو تین دن کے بعد ملبے کے ڈھیر سے ایک چھوٹی سی بچی زندہ نمودار ہو گئی وہ زندگی دینا چاہے یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور وہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا یہ احساس اپنے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے ارے مولانا سب چلتا ہے مات اللہ منزلے پھر کتاب کتاب بھیجنے کی ضرورت کیا تھی یہ رسول بھیجنے کی ضرورت کیا تھی جب آپ اتنے ہی عقل مند ہو گئے کیا یہ اللہ کی کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی کہ خالی پڑھو نہیں یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ اس کتاب کی گائیڈ لائن کو فالو کرو اس کی بتائیوی تعلیمات پر حمل کرو تم محفوظ رہو گے اب کسی کتاب نے ہم کو بتا دیا اگر اللہ کی عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو استغفار میں لگ جاؤ اس کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو استغفار میں لگ جاؤ اس کی گرت سے بچنا چاہتے ہو استغفار میں لگ جاؤ جب تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ کریم ہے معافی مانگنے والے کو معاف فرما دیتا معاف فرما دیتا ہے اور کبھی کبھی تو معافی مانگنے والے کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ کمزور ہے تو اللہ اس کو طاقت عطا کر دیتا ہے روزی میں تنگی ہے تو اللہ اس کے رزق میں فرابان ہی عطا کرما دیتا ہے اگر گناہوں کی وجہ سے کام اٹک چکے ہیں اور وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے کام کو آسان فرما دیا کرتا ہے اس لئے خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں ستر مرتبہ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کیا کرتے تھے وہ رسول جو سید المعصومین ہیں دیکھ رہا ہوں نہ موج مستی میں کوئی کمی ہے ترکیہ کے زلزلے کے بعد نہ کسی چیز کی کوئی کمی ہے وہی بیرہ روی وہی عیش وہی موج وہاں آیا ہے لیکن آپ اخبار کی ریپورٹ پڑھیں اینیلیسٹ کی ریپورٹ پڑھیں لیکن ہم اس پر سب فیصد بھروسہ نہیں کرتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہا جا رہا ہے کہ نو ملک ایسے ہیں کہ ان ملکوں میں بھی اس قسم کا زلزلہ آ سکتا ہے جس میں ہندوستان بھی ہے پاکستان بھی اور افغانستان بھی ہے کہا جاتا ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب فیصد صحیح ہے اور آپ کو اس سے لیکن میں آپ کو پری کوشنل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے انیلیسٹ اپنے حساب سے انیلیسٹ کر کے کہہ رہا ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ ہی بچا سکتا ہے وہ ہی بچا سکتا ہے اور اس کے عذاب سے بچنے کا طریقہ جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں استغفار کرو اور احساس اکمے اندر پیدا کرو ہاں کبھی بھی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے احساس پیدا کرو وہ غنی ہے احساس پیدا کرو کہ وہ ماف کرنے والا ہے اللہ والے گناہوں سے کیوں بچتے تھے یہ احساس ان کے اندر موجود تھا وہ اپنے رب کی قوت کے بارے میں جانتے تھے اپنے رب کی طاقت کے بارے میں جانتے تھے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ عزب جل کی طرف سے آنے والی بلاؤں کو اگر ٹالنا ہے تو صدقے کی کسرت کرو صدقہ نکالا کرو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے یہاں تک فرمایا گیا بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے طاقت بر ہے صدقہ انشاءاللہ اس پر میں تفصیل گفت کو اللہ نے چاہا تو پھر کبھی میں کروں گا صدقہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے صدقے کی کتنی قسمیں ہیں صدقہ جب بندہ دیتا ہے تو صدقے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے اور کتنی قسم کے صدقے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر سب سے پہلے صبح ہوتے ہی کتنے صدقے لازم آ جاتے ہیں اس پر میں انشاءاللہ گفتو لیکن اس پر میں ابھی کہہ دیتا ہوں صبح اڑتے ہی ہمارے اوپر ہمارے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں جسم کے کتنے بولیے جو جوائنٹس ہیں جتنے بھی یہ سب جوائنٹس نظر آتی کتنے ٹوٹل تین سو ساٹھ جیسے ہی سنہ ہوتی ہے تو فرمایا گیا یہ تین سو ساٹھ جوڑ کا شکریہ ادا کرنا اور اس کا صدقہ ہر مسلمان پر ضروری ہو جاتا ہے اب تین سو ساٹھ کا صدقہ کیسے ادا کیا جائے تو اس کی تشریح حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جیسے کسی نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا ایک بار الحمدللہ کہا ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سواری پر بیٹ رہا ہے جیسے بائیک پر آدمی بیٹ ہے اس کا سامان نیچے پڑھا کر آپ نے سامان اس کے ہاتھ میں دے دیا صدقہ کا صواب ہو گیا کوئی بیٹھ نہ چاہتا ہے بیٹھ نہیں پا رہا آپ نے بیٹھنے کیلئے رسول ہیلپ کر دی صدقہ کا صواب اللہ نے عطا فرما دیا آپ کسی سے مسکرا کر ملے اس پر اللہ نے صدقہ کا صواب عطا فرما دیا کسی طریقے سے اگر تین سو ساٹھ اچھے کام آپ نے دن بر میں کر لیے آپ نے تین سو ساٹھ جوڑ کا صدقہ دے دیا اللہ جہنم سے آزاد دیا تو صبح اٹھتے ہی تین سو ساٹھ جوڑ کا صدقہ ہمارے اوپر کمپل سری ہو جاتا ہے نکالتے ہیں صدقہ نہیں کسی کو اچھی بات کا حکم دے دیا یہ بھی صدقہ کوئی غلط کر رہا پڑھو سمجھو ان ساری چیزوں اے رسول گرامی بقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہم یہاں سے ترکیہ والوں کے لئے مالی مدد کچھ نہیں کر سکتے نہ پہنچا سکتے ہیں نہ ابھی تک کوئی ہمارے پاس ایسا سور سے جس کے ذریعے ہم یہاں سے کوئی مالی مدد وہاں تک پہنچائیں تو ہم نے ابھی کوئی جمع کرنے کا اعلان بھی نہیں کیا ہاں ہماری برانچ یوکے کی وہ وہاں جمع کر رہی ہے ان لوگوں کے لئے وہاں سے وہاں پہنچانا اور ساری سہولتیں وہاں سے ہیں تو وہی سے ڈائریکٹ ہو رہا ہے تو ہم یہاں رہ کر کریں کیا وہاں مصیبت میں ترکیہ والے گرفتار کریں کیا تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے لئے اس کے پیٹ پیچھے دعا کرے اس دعا کا مقام وہی ہے جو حاجی احرام کی حالت میں عرفات کے میدن میں دعا کرے کیا یہ ہم نہیں کر سکتے چاہی اتنی بھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہیں سے دعا کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کی دعا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ کوئی کہیں رہنے والا ہوتا ہے اس کی مصیبت وں کو اور ایک آخری بات ارز کر دو ہر مصیبت میں بھی خیر ہے بڑی اچھی بات ترکی کے پریسیڈنٹ نے کہی ہے اور یہ حوصلہ افضاء بات ہے چونکہ واحد ترکی ایسا ملک ہے جس کے اوپر ورلڈ بینک کا کوئی کرزہ نہیں ہے وہ دینے والا ہے لینے والا نہیں تو پریسیڈنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جن کے گھر زلزلے سے تباہ ہو چکے ہیں ان سب کو اس سے بہتر گھر بنا کر دیں گے اور جن کا ایک درخت بھی گر گیا اس کو دس درخت لگا کر دیں گے اور میں یہ سارے کام تو اپنی جگہ پر لیکن اس کے اس جملے سے مجھے کافی خوشی ہوئی اس نے کہا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہے یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو ہر مسئیبت میں بھی خیر ہے جب مومن پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ہم مقبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے اگر چھوٹی چھوٹی موٹی تکلیف دے کر اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے لیکن اس کا کرم اور کرم یہ ہے کہ بغیر تکلیف دی اپنے فضل سے یوں ہی معاف فرما دے تو آج کی گفتگو میں مجھے سمجھانا تھا کہ احساس پیدا کرو وہ قادر مطلق ہے جب پکڑنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا اس پر کامل بروسہ رکھیں اللہ رب رب رعیزت جل جلال آقا کریم رعوف رحیم علیہ تحیجت و تسلیم کے سطح مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار توب و استغفار کے ذریعے اللہ عز و جل کے غزب کو تندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا قُلْمُ بِين ایک مرتبہ پڑھنے استغفر اللہ رب وَمَا عَلَيْنَا بِين کُلِّ زَمْمِيُن وَا عَتُوبُ إِلَيْنَا